موسیقی 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 میرا نام نازم الدین نازم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایسے دوستوں کو مہمان کے طور پر مدعو کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے یہاں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اپنی فیملی کو اسٹیبلش کیا بلکہ اس کینیڈا کے سسٹم کو بھی بہت کچھ دیا میرے آج کے مہمان ایک ایسے ہی صاحب ہیں ان کا نام ڈاکٹر شکیل احمد ہے پیشے کے ادبار سے یہ ڈاکٹر اور شوق کے ادبار سے یہ عربی زبان سے بہت شغف رکھتے ہیں پاکستان میں بھی رہے سعودی عرب میں بھی رہے اور اب کینیڈا میں ہیں تو میں ان سے گفتگو تو بات میں کروں گا سب سے پہلے ان کو میں خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں رہے تو سب سے پہلا سوال میں پاکستان کے مطالق یہ کیوں نہ پوچھوں کہ آپ کی ایڈوکیشن کہاں ہوئی اسکول کون سا تھا کالیج کون سا تھا جی اس سے پہلے کہ میں شروع کروں گفتگو کا سلسلہ سب سے پہلے میں کینیڈا ون ٹی وی اور آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر مجھے مدعو کیا اس عزت افضائی کیلئے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف آپ کا سوال یہ ہے تو ہمارا تعلق متوسط یا لوہر میڈل کلاس سے تھا ہم ایک چھوٹے سے اسکول سے ہم نے تعلیم شروع کی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے جب میں نے تعلیم کی وہ اردو میڈیم اسکول تھا اس کے بعد جس کو کراچی کی زبان میں پیلے اسکول کہا جائے پیلے اسکول کہتے ہیں بلکل بلکل تو اس کے بعد ہم وہاں پر ایک کالج تھا سوسائیٹی میں بہدر آباد کے پاس اس کا نام نیشنل کالج تھا نیشنل کالج بلکل نیشنل کالج حسن عدل صاحب نے حسن عدل صاحب بنایا تھا اور بڑا خوبصورت اس کی باردری اگر آپ کو یاد ہو بلکل مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے سید ہال یاد ہو مکرم علی خان شیروانی کی سرگرمیہ یاد ہوں ایوب خاور یاد ہوں بہت اچھا تو وہ تو انگلیش میڈیم کالج تھا تو اردو میڈیم سے جانے کے بعد آپ کو دقت تو ہوئی ہوگی کچھ بلکل مجھے کافی دقت ہوئی اور شروع میں سچی بات ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بالکل یہاں پر اجنپی ہوں جی ہاں لیکن پھر آپ نے اس پر قابل پا لیا میں نے محنت کی اور الحمدللہ ہم دو دوست تھے ایک کا نام شمیم تھا اور ایک میں ہوں شکیل تو شمیم رنچھوڑ لائن میں رہتا تھا اور وہ اتنا غریب تھا کہ رنچھوڑ لائن کے اگر آپ کو یاد ہو تو جو گیلریز ہوتی ہیں پرانے جو فلیجز ہوتے ہیں جی 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 اس گیلری وہ جو چھوٹی تھی جگہ ہوتی تھی اس میں بیٹھ کے پڑتا تھا کیا اور آج ما شاء اللہ وہ ایف آر سی ایس اور سرجن ہے ای ان ٹی کا ہی واز آن ٹاپ پہلی پوزیشن اس کی آئی تھی سیکنڈ پوزیشن آپ کی آئی تھی اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر جو آپ نے نیشنل کالیجز سے انٹر کیا جی جی اور یقیناً بہت اچھے نمبر آئے ہوں گے آپ کے جی ہاں تو پھر اس کے بعد آپ کہاں گئے اس کے بعد اس زمانے میں صرف ایک میڈیکل کالیج تھا ڈاو میڈیکل کالیج تو اس میں ہمارا داخلہ ہو گیا الحمدللہ یہ کب کل ذکر ہے اندازم صاحب یہ نائنٹین سیونٹی ون کا نائنٹین سیونٹی ون جی جی اچھا تو ڈاو میڈیکل کالیج میں آپ پہنچ گئے جی جی تو یہاں پر کتنے عرصے آپ نے یہ کورس آپ کا کب ختم ہوا یہ تقریباً سیونٹی ایٹ کے ہم لوگ گریجوئٹ ہیں ہماری کورس ہو گیا آپ کا یہ ناظم بھائی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں پولیٹیکل آپ کو یاد ہوگا سیونٹی ون کا سب کو پتا ہے تو اس کے وجہ سے کافی ڈیلے ہوا تھا اور یہ تھی لیکن بہرحال اس زمانے میں ہم کالیج کے ہاکی ٹیم میں بھی تھے اچھا ہاکی ماشا اللہ مدب میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صرف پڑھا کودے لیکن آپ کھل کود کے اندر بھی رہے تھے کھلتے بھی تھے تو کون کون سے کھیل آپ کو پسندے مجھے ہاکی پسند تھا ہاکی پسند تھا ہمارا قومی کھیل تھا اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہم لوگوں نے اتنے میڈل جیتے جن کی کوئی گنتی نہیں تو آپ ہاکی سے مطلب یہ کہ مطالق رہے آپ نے کالیج کے لیول کے اوپر کھیلی کالیج کے لیول پر بھی کھیلی اور اس کے بعد جب میں آرمی میڈیکل کور میں گیا تو وہاں پہ بھی میں نے ہاکی کیا اچھا آرمی میں بھی گئے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ڈاو میڈیکل سے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کہاں گئے اس کے بعد میں نے ایک ہمارا ہسپٹل ہے ابباسی شہید ہسپٹل جی اس کو جوائن کیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس زمانے میں لازمی آرمی سروس آرمی سروسز ہوتی تھی تو اس میں میں نے جوائن کیا آرمی جیہا مجھے بلایا کنے دن کے بعد آپ کوئی بلایا گیا تقریباً ویدن سکس مانت ویدن سکس مانت کیسا رہا آپ کا تجربہ سچی بات ہے کہ جب میں آرمی میں گیا تو بڑا ڈیس ہارٹٹ تھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اسپیشلائزیشن کروں اور آرمی میں جب گیا تو وہاں ٹی بریک تھے اور مارچ تھی اور بہت ساری چیزیں تھی جو ڈاکٹری سے میچ نہیں کھاتی تھی لیکن بعد میں ناظم بھائی تو بی آنسٹ آئیم پراؤڈ کہ میں نے پاکستان آرمی کو سرف کیا اور ان علاقوں کو سرف کیا جس سے میں ہمیشہ اپنی زندگی کی سنہرے دور اس کو کتنا عرصہ آپ نے گزارا تقریباً ڈھائی سال گزارے ڈھائی سال جی جی اچھا تو ڈھائی سال آپ کہاں کہا رہے آپ کی پوسٹنگ وغیر میں ہم لوگ پہلے بھاولپور میں گئے تھے اور بھاولپور میں ہماری پری اٹیجمنٹ تھی اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر اپٹ آباد میں ہمارا ٹریننگ سینٹر تھا آرمیڈیکل سینٹر وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوئی اور اس کے بعد میری پوسٹنگ پاکستان رینجرز میں ہوئی پاکستان رینجرز میں جی ہاں تو پاکستان رینجرز لاہور ہیڈ آفسس تھا اور اس زمانے میں کمانڈنٹ جو تھے وہ برگیڈیر لیول کے تھے برگیڈیر ہمائیوں ملک صاحب تھے اس زمانے میں اس کے بعد مجھے پوسٹ کر دیا گیا انڈس رینجر ہیدر آباد میں اور تھرو آؤٹ میں انڈس رینجر میں ہی رہا آباد میں وہاں پر کیا آپ کے ڈیوٹیز تھیں مطلب انیشلی تو رینجرز اور اس کے سٹاف جو تھے ان کے فیملیز ان کو ٹریٹمنٹ ان کا علاج کرنا تھا اور جو ہمارے ریکروٹس آتے تھے اور جو ہمارا سینیٹری راؤنڈ ہوتا تھا یا ہماری کوئی انجریز ہو جائیں ان کو دیکھنا ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کے علاوہ جو بعد میں یہ ہوئی کہ ان کی رینجرز کی مختلف پوسٹ تھی جو ہماری سرحدوں کے ساتھ ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہیں تو وہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جانا ہوا یہ مجھے بتائیے کہ یہاں تو آپ بہت سے ڈاکٹر ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت سے اختیار آتے تو سپاہی آتے ہوں گے کہتے ہوں گے روک صاحب چھٹی جانا ہے کچھ ہمیں درخواہ وہ لگ دیں ایسا بھی ہوتا تھا بلکل بلکل ایسا ہوتا تھا اور آمدور پہ وہ سکھ رپورٹ اور ملنگرنگ کہلیں آپ اس کو اور وہ میں ابھی تک انجوائے کرتا ہوں اسپیشلی جو پاکستان ٹیلویجن کا ایک کھیل ہے الفا براوو چارلی جی 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 تو اس میں وہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے اور الفا براو چارلی بہت مقبول ہوا تھا بہت مقبول وہ سنیرے دن اور الفا براوو جی ہاں اچھا تو یہ مجھے بتائیے آرمی میں اور رینجرز میں رہتے ہوئے آپ ایک بار پاکستان اور ہندوستان کی سرط کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے تھے تو ان کا سلوک تو بڑا برا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ لگتا تو ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا کہ جناب ایک پاکستانی وہ بھی فوجی فوجی کیپٹن آرمی کا اور وہ انڈیا پہنچ گیا یہ سرزمینی پہ پہنچ جائے اور وہ پیپرز وغیرہ تھے آپ کے پاسپورٹ کچھ بھی نہیں تھا نا ویدہ نا پاسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ جی ایچ کی سے پرمیشن لینے پڑتی ہے یہ کیسا ممکن ہوا بس یہ یہ ذرا قصد آئی ہے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ہوا یوں کہ ہم لوگ کی فلیگ میٹنگ دوتی ہیں تو لگتا تو یوں ہے کہ ہمیں پکڑ کے وہ اندر کریں گے اور جناب اس طریقہ آپ سننا چاہ رہے ہیں لیکن ہوا اس کے برقس اور وہاں پر ہماری سواگت جو ہے اچھا ان کی زبان میں بٹھائیوں اور کاجو برفی اور گلاب جون سے کی گئی اور جناب بڑے گلدستے اور ہم لوگ یہاں سے اپنے سنڈڈی اور چونسے عام لے کے گئے تھے اچھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے دونوں ملکوں میں محبت بڑھانے کا اور جو باہمی سرحدی معاملے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اس طرح تیہ کرتے ہیں چھوٹے بھوٹے جو معاملات چھوٹے موٹے سرحدی معاملات ہوتے ہیں اس طرح تیہ کرتے ہیں اور یہ دونوں ملکوں میں ہم اہنگی کے لیے اچھا یہ بتائیے کہ پہیسیت ڈاکٹر جی جی اور آرمی میں رہتے ہوئے اور آپ تھر کے علاقے میں رہے جی ہاں وہ بھی ایک بہت مطلب یہ کہ یہ ایریے میں تھے آپ تھر پارکر میں تھر پارکر تھر پارکر کا میرا اپنا تجربہ بھی ہے جی جی میں نے آپ کی دیکھی ہیں ویڈیو انڈ آئی لائک ریئیلی کیونکہ وہ اپریشیٹ وئی کر سکتا ہے جو خود وہاں رہا ہوں بلکل وہ میں خود میں جا چکا ہوں اس پورے علاقے میں میں رہا ہوں اور ایک میری ڈاکومنٹری کو ایوارڈ ملا تھا آسٹریلیا سے اور ایک جو ہے اس وقت یوٹیوب کو پر بہت پاپولر ہے کوئی تقریباً سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں تھر آفٹر رین جی تھر بارش کے بعد تھر بارش کے بعد وہ میں نے دیکھی ہے کل راک کو جی جی وہ اتنی دلچسپ ہے کہ میں ختم کیے بغیر نہیں رہا تھا تو وہاں پر آپ کا تعلق تھا نا اس سے کوئی ایسا کوئی مجھے تجربہ بتائیے کہ وہاں رہتے ہوئے ہوا ہو کیونکہ تھر کی زندگی ایک بالکل مختلف زندگی ہے یہ مجھے پتا ہے نازم آئی ہوا یوں تھا کہ جب وہاں ہم سوتے تھے رات کو تو چاروں طرف ایک گڑھا کھو دیتے تھے ایک چھوٹی سی ٹرنچ اور اس میں کانٹے ڈالتے تھے تاکہ ساپ نہ آئے کیونکہ وہاں پر تھر جو ہے وہاں پر ساپ مور اور ہرن یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس ڈیزر اور بچھو اور بچھو اسکورپین بلکہ مجھے یاد ہے بچھو پہ یاد آیا کہ ایک دفعہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے چپل میں مجھے کچھ لگا گدگدی ہو رہی ہے تو میں نے جب جھاڑا تو وہ اسکورپین تھا تو چل دی جلو میں نے کہا کیا ہوا بھئی مجھے لنڈی لڑ گئی اب مجھے یہ سامنجھ نہیں آیا کہ لنڈی لڑ گئی کیا مطلب ہے پتہ چلا کہ ہمارے جو میجر صاحب ونگ کمانڈر ہے ان کی وائف کو ساپ نے کٹ لیا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا ساپ کے علاج کا وہ لائف میں پہلی دفعہ میں نے ٹریٹمنٹ کیا اور انجیکشن لگایا انٹی وینم جو انجیکشن تھا ہمارے پاس اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی اچھا ان کی جان ان کی جان بچ گئی اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہم لوگوں نے جیپوں کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں یہ سارا آئی وی انجیکشن دیا تھا مجھے جی ہاں کیونکہ وہ لائٹ نہیں ہوتی تھرپارکر میں تو وہ اس کو کیسے محفوظ رکھتے ہوں گے اس کو تو ایسے انجیکشن وہ انہوں نے ریت میں پانی ڈال کے اور تھنڈا تھنڈا اچھا چلیے آرمی سے دھائی سال گزارنے کے بعد آپ واپس کہاں آئے مطلب کراچی آئے پھر میں نے کراچی جوائن کیا اور کراچی اباز شہید کس حیثیت سے ماں کام کرتے تھے میں وہاں پیڈیٹیشن پیڈیٹک وارڈ میں ریزیڈنٹ تھا آر ایمو تھا اُو زمانے میں ریزیڈنسی ملی مجھے پیڈیٹک میں اور بعد میں میں نے اسی میں اسپیشلائزیشن کیا اسی میں کیا یہ مجھے بتائیے کہ یہاں سے کتنے عرصے آپ نے کام کیا ابازی ہاؤسپٹل میں تقریباً ایک ڈیرھ سال کام کیا ہوگا اس دوران میری سیلیکشن سعودی عرب میں ہو گئی لوگ تو بڑا خواب دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر بننے کا اور اس کا ڈھائی سال کے بعد کس طریقے سے سیلیکشن آپ کیوں گئے سعودی عرب میرا پہلا سوال یہ سعودی عرب بہت سارے ریزن تھے اور اس میں سب سے بڑا ریزن تو یہ تھا کہ مجھے باہر کام کرنے کا شوق تھا اور منسٹری کی جوب تھی اور اس کے مجھے منسٹری کی جوب جی ہاں کون سی منسٹری منسٹری آف انٹیریئر اچھا ان کی سعودی عرب جی جی اور انہوں نے مجھے سیلیکٹ اسی لیے کیا تھا کہ میرا بیک گراؤن ڈاکٹس آپ آپ کا جب انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد آپ سعودی عرب کونسے شہر میں آئے تھے میں دمام میں آئے تھا دمام میں آئے تھے پہلے ہم لوگ ریاض آئے تھے ریاض سے پھر ہم لوگوں کا جو بیٹھ تھا تقریباً بیس ڈاکٹروں کا منتخب ہوئے تھے ان میں سے میرا میری پوسٹنگ دمام میں کی گئی دمام میں کی گئی کیسا رہا وہاں کا تجربہ آپ کا بہت اچھا رہا تجربہ میرا اور میں نے کاسی چیزیں لرنڈ کی عرب کلچر میں نے لرنڈ کیا اور وہاں پر ہماری بیسیکلی جو جاپ تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو منسٹری آف انٹیئر کے ملازمین ہیں ان کی فیملیز کو میں ٹریٹ کرتا تھا اور اس میں ایک اور جو ہے چیز ان کا ایک پریزن تھا اس پریزن میں بھی جو پریزنر تھے ان کو بھی لک آفٹر کرتے تھے ظاہر ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہوتی اور وہ منسٹری کی انڈر میں آتا ہے اچھا ڈاکٹر وہاں رہتے ہوئے وہ سرزمین ایسی ہے کہ ہمارے لیے بڑی مقدس اور وہ اور تو حج کے تو بڑے مواقع ملے ہوں گے آپ کو وہاں پر جی دراصل وہاں پر اور میرا خیال ہے کہ اس حج کے میں آپ جب جاتے ہوں گے ڈیوٹی وغیرہ بھی کچھ کرتے تھے آپ اس میں جی جی ناظرم آئی حج کے مواقع ملے اور میں نے الحمدللہ تین حج کی تین حج کیا آپ نے تو ڈیوٹی بھی لگی آپ کی حج ڈیوٹی بھی تین دفعہ ہوئی لیکن تین دفعہ ڈیوٹی آپ کی حج کی لگی تو وہ تو تین حج الگ کیے تین حج اس کے ساتھ ہو گئے ہوں گے آپ کے جی نہیں کیوں نہیں میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جب میں گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں تو اس دوران حج کریں کیونکہ قانونی طور پر اس کی ممانیت ہے کچھ لوگ چھپ کر یا اجازت لے کے زبردستی کر لیتے ہیں لیکن میری دل نے گوارہ نہیں کیا کہ جب میں حجاج سے خدمت کر رہا ہوں اور ان لوگوں کی جو لوک آفٹر کر رہے ہیں منسٹری کے لوگوں کی تو ان کو کبھی بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں دن رات کا کوئی اس میں حج میں وہ نہیں ہوتا تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا تو میں نے ان تین ڈیوٹی کے دوران ایک دفعہ بھی حج نہیں کیا جب میں نے کیا تو اپنے پیسے سے کیا اچھا ویسے مجھے پتا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں ڈیوٹی بھی لگی ہے تو ساتھ ساتھ اپنے حج بھی کر رہے ہیں جی ایسے کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ وہاں پر آپ جتنے عرصے آپ رہے تو وہاں تو عربی آپ نے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ تھا عربی سے کچھ آپ کو شغف تھا جی وہاں پر مجھے عربی سے دلچسپی ہوئی کیونکہ وہاں پر مجھے یہ فیل ہوا کہ وہاں پہ انڈین اور پاکستانی اسٹریٹ لینگویج یا کلوکیل عربی آمیا جیسے کہتے ہیں لوگوں تو آمیا وہ پھر میں نے کہا کہ یہ جو قرآن کچھ دروس کی محفلیں تھیں تو اس میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا ہم لوگوں کو کیونکہ اس کی عربی جو جسے لوگا فوسہ کہتے ہیں اس میں اور آمیا میں فرق ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے میں نے اپلائی کیا ایک منس وزارت اللہ اوقاف کا ایک پروگرام تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف عربوں کے لیے اچھا وہ صرف عربوں کے لیے تھا ہاں تو آپ کو انہوں نے کیسے الاؤ کر دیا پھر وہ کہنا لگے کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور وہ پہلے الاؤ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا آپ میرے ٹیسٹ لیجیے اگر میں پاس ہو گیا تو میں آپ کا پوائنٹ جوائن کر لوں گا پروگرام اور الحمدللہ آئی پاس دیٹ ٹیسٹ اچھا جیے وہ ٹیسٹ پاس کیا میں نے اور پھر میں نے نہ صرف یہ کہ ان کا عربی لینگویج کا پروگرام کمپلیٹ کیا بلکہ جو دو لیول ہیں تجوید اور قرآن کی عربی کے وہ بھی کمپلیٹ کی اور سیڈیفکیٹ ملا اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تو یہ میں یہیں پر ہی پوچھلو تو بہتر ہے ابھی کینیڈا آنے سے پہلے ہم یہ عربی کا آپ کو جو شوق لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نے کہیں اس کی جڑیں پاکستان میں بھی ہوں گی جی جی پاکستان میں میں نے دو تین جگہ پہلے کیا تھا اور اس میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم ان کا قرآن پولج تھا اللہ مغفرت فرمائے وہاں پر میں نے کیا انجمال خدام القرآن کا ایک ان کا تھا اس کے علاوہ اسلام ایک علامہ اقبال اوپنج انیورسٹی سے میں نے ڈبلوما لیا اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی اسلام آسی ڈبلوما لیا تو میں صحیح کہہ رہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کا شوق تھا جو وہاں پر آکے اس کو اور ابھی تک میں سچی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو عربی کا ادنا طالب علم سمجھتا ہوں اچھا چلیے نا تو بوسکو پر ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں پہلے آپ یہ بتائیے کہ سعودی عرب سے بڑی زبردست انخواہ ہوگی کوئی ٹیکس نہیں دینا وزارت داخلیہ کے اندر کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں آنے کی کیا سوجی آپ کو ناظم صاحب یہ انفورچنیٹ ہے کہ عرب ممالک میں جو ایکسپیٹریٹ جاتے ہیں ان کے بچوں کو وہاں پر عالی تعلیم کی سہولیات مہیا نہیں ہے نہیں ہے میرے دونوں بچے عبیر میری بیٹی اور نبیل وہ دونوں آئی بی اے کراچی چلے گئے اس دوران اور میری وائف نے بڑی محنت کی میری وائف بھی وہاں پر وہاں گلز کالیج دمام میں انگلیش لینگویج پڑھاتی تھی اور وہ ابھی تک یہاں یونیورسٹی آف ٹرانٹو سے انہوں نے ماسٹرز کیا وہ یہاں پہ بھی پڑھاتی ہیں یہاں بھی پڑھا رہی ہیں یہاں انہوں نے ماسٹر لینگویسٹک میں یہاں سے بھی کیا بسیکلی ان کا جو ماسٹرز تھا وہ گورنمنٹ کالیج لاہور سے تھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ بچوں کی ایجوکیشن پریاریٹی ہے ہمارا پیسہ پریاریٹی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے وہ سارے پیسے چھوڑے اور بچوں کی ایجوکیشن کے خاطر کینیڈا آئے کینیڈا آنا ہوا آپ کا ویری نائس ایکسپیرینس کینیڈینز کے ساتھ تو یہاں آنے کے بعد آپ یہاں آئے کب ہیں 2008 میں اچھا یہ تو آپ زیادہ نہیں ہیں دس سال ہوئے ہیں آپ کو دس سال تقریبا تقریبا اچھا تو یہاں آنے کے بعد آپ کو جیسے ہر پاکستانی کو ہوتی ہے دقیقت تو کیا آپ کے مسائل ہوئے اور ان کو کس طرح آپ نے قابو کیا جی سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ رہائش کا بندوبست کیا جائے اور یہاں پہ اپنی پروفیشنل جو لیول ہے اس کو اس پر کنیڈین اسپیسیفیکیشن تو میں نے یہاں پر میڈیکل کانسل آف کینیڈا کے اگزیم پاس کی لیکن آنفورچنیٹلی مجھے ریزیڈنسی نہیں ملی اور بغیر ریزیڈنسی کے امتحان پاس کر لیا سب کچھ ہو گیا ریزیڈنسی کے بغیر یہاں پر لائسنس نہیں دیتے نہیں دیتے پریکٹس اچھا وہ آپ کو ملی نہیں جی ریزیڈنسی نہیں ملی اور بس اس وجہ سے لیکن بہرحال دوسرے کام ہم کرتے رہے اور اس میں سے ایک کام شوق تھا مجھے پڑھنے اور پڑھانے کا اچھا تو وہ ابھی تک چل رہا ہے ایک یہاں پر ہے پولیکلچرل انسٹیوٹ شیریڈنس سینٹر پہ ٹھیک ہے وہاں میں ایک سال تک میں فری پڑھاتا تھا ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز بڑھا خوش ہوئے میرے طریقے سے تو میں نے پھر اپنی پاور پوائنٹ سلائیڈز بنائی اور کورس میٹریل ڈیولپ کیا اور پڑھایا اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پہلے گروپ کے جو جن چار ڈاکٹروں کو آپ کے پڑھائے ہوئے اسٹیوڈنٹ جو ہیں وہ اب باقاعدہ طور پر پر پیٹس کر رہے ہیں یہاں پر وہ کر رہے ہیں اچھا آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ کینیڈا کے لیے بھی آپ نے کچھ سرویسز دیں ہیں ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے ہمارے ناظرین کو بس اس زمانے میں یہ ہوا کہ میں والنٹیر کام کرتا تھا اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اسٹیوڈنٹ کو پولیکلچرل انسٹیوٹ شیریڈن میں پڑھاتا تھا سری میری وائف انڈیا رینبو سینٹر میں والنٹیر کرتی تھی تو تسنیم نے مجھے کہ انڈیا رینبو سینٹر والے انہوں نے ایک بکٹ پبلش کیے جو سینئرز کے لیے تو وہ بکٹ میں نے کہا کہ وہ گورمکھی میں انڈیا لینگویج میں اور انگلیش میں تو میں نے کہا کہ اردو کیوں نہیں ہے تو پھر میں اس سے ملا ڈائریکٹر سے اور اس نے کہا میں چاہوں گا کہ میرے دیکھنے والے ہیں آپ اپنی گفتگو جاری رکھئے گا میں ان کو یہ دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے یہ گورمکھی انگریزی اور یہ کتاب موجود ہوتی تھی چلیے اب آپ اپنی گفتگو جاری رکھے اوریجنلی یہ انڈین لینگویجز میں تھی اور جس کو پنجابی کہتے ہیں یہاں پر گورمکھی کو سکھوں کے لیے اور انگلیش میں میں نے کہا کہ یہ انگلیش میں جبکہ میں نے کہا کہ ہمارے پاکستانی بھی سینئرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کٹی چڈھا تھی اس میں اس نے کہا کون ٹرانسلیٹ کرے گا کون ٹائپ کرے گا کون کرے گا میں نے کہا میں کروں گا تو وہ کہلنے ہی کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو آتا ہے یہ سب کہ میں نے کہا سب کچھ آتا ہے اور حالانکہ مجھے آئی وز ناٹ ڈاٹ ایکسپرٹ آنسلی میں کونسیس کر رہا کیوں آپ نے مطلعہ اپنا ہی بڑی ذمہ داری لے لی میں نے بس یہ کہا کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے اپنی کومیونٹی کے لیے اردو کے لیے اردو کے لیے کرنا چاہیے اور میں نے یہ پبلش کی الحمدللہ گورمنٹ نے فنڈنگ کیس کی اور یہ پبلش ہو گئی اچھا یہ پھر پبلش ہوئی تو وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے وہ خوش ہوئے تھے اور سرٹیفکیٹ بھی دیا لیکن میں اپنے طور پر بڑا خوش ہوا اچھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ کام کیا تو یہ میسیج ہے آپ یہ ہمارے ناظرین کو کیوں یہ میسیج نہیں دیتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے تمام ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی اردو کے خدمت کا موقع ملے آپ کوئی نہ کوئی کام کریں اس میں میں نے دو کام کیے ہیں ایک کام یہ کیا یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا اور حجاج جو جاتے ہیں ان کو بھی اردو میں میں نے سعودی عرب میں بھی مضامین لکھے جو بیماریاں ہوتی ہیں اردو میں اردو میگزین میں اور اردو اخبارات میں وہ شائع ہوئے تھے اچھا وہ ہوئے تھے اچھا ڈاکس صاحب یہ مجھے بتائیے آپ ابھی اپنی وائف کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑا کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے اور وہ تو اردو کے لیے اتنی محبت ہے تو گھر میں تو پھر آپ اردو ہی بہتتے ہوں گے پھر اس کے بچوں کے ساتھ جی آہ یہ جو ہے یہ ہماری کچھ بچے ہیں ایسے پانچ بچے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اچھا تو یہ آپ نے مطلب یہ نافذ کر دیا تھا قانون کے گھر میں اردو ہوگی اور باہر جو آپ انگریزی باہر تو ظاہر ہے وہ بولیں گے بلکل یہ مجھ سے زیادہ میری بیگم نے نافذ کیا ہوئے قانون اور یہ اس کو پرموٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ اردو کی ترویج اور اشاعت میں بڑھیں بجائے اس کے کہ صرف مشاعرے وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ بڑھے لوگ مشاعرے کرتے رہتے ہیں ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے ڈاک صاحب یہ مجھے بتائیے یہ میرا بس آخری سوال ہوگا آپ سے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے میں یہی سمجھتا ہوں ناظم صاحب کہ یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی ایڈکیشن بچوں کی جو ہم نے کی ہے جو ہم نے بچوں کو دیئے اچھی لائف وہ ہے اور اس کی مثال ابھی ریسنٹلی میرا بیٹا ولید ہے جو وہاں سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا اور ما شاء اللہ یہاں میک ماسٹر سے ایک زمانہ تھا کہ میک ماسٹر میں میں اور وہ ایک ساتھ پڑھتے تھے میں نے کلینیکل ریسرچ میں ماسٹر کی کلینیکل ریسرچ میں اس نے بی ایس کیا اور اب ما شاء اللہ اس کو ریزیڈنسی انیورسٹی آف ٹرانٹو میں انٹرل میڈیسن میں مل گئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے میری بیٹی نے ماسٹرز کیا یورک انیورسٹی سے ہیومن ریسورسز میں وہ ما شاء اللہ پاکستان میں بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہی ہے اور سب بچے پڑھ رہے ہیں اور میرا خالق ہے کہ کومنیٹی کے لوگوں کو تعلیم پر توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ آف کینیڈا بہت سہیسلٹی دیتی ہے کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلیسٹ اور تینک فول تیو گورنمنٹ آف کینیڈا جتنی انہوں نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں بلکل خالق تین و حضرات ڈاپٹر شکیل احمد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اس گفتگو میں آپ کو بہت سارے میسیجز بھی ملے گھر میں اردو بولیے تاکہ آپ کے بچے اردو جو ہے وہ سیکھ سکے ان کو آپس میں کہیے کہ وہ اردو میں بات کریں گے یہی ایک پیغام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ گھروں تک یہ پہنچیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے راکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ